اس کے بعد فرمایا گیا خسن جو ہوتا ہے خسن ڈیوٹی وہ ایٹریکٹ کرتی ہے ایٹریکٹ کرتی ہے خورصورت چیز قرآن حکیم کو احسن الحدیث کہا گیا خرصن نہیں ہے احسن ہے ایٹریکشن ہے اس کے اندر بہت ہی حسین چیز ہے قرآن حکیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابم متشابہم متانیت اقشیر من جلود اللہی نے اقشیونا ربطہم قرآن حکیم کی صفات بیان کی گئی کہ اگر قرآن حکیم کو آدمی پڑھے سمجھ کر کے تو اس کے راپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا دل نرم ہو جاتے ہیں اپنے ربط سے دردے لگتے ہیں ان کے راپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں یہ اس قرآن کی صفت ہے اور یہ ایٹریکٹ کرتا ہے اس لئے کہ حسن بیوٹی جو ہوتا ہے اپنی طرف آدمی ایٹریکٹ کرتا ہے یہ بیوٹی کی صفت ہوتی ہے تو اللہ نزل احسن الحدیث یہ کمام باتوں میں سب سے حسین بات ہے اور حسن ایٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف بہادہ ہمارا کلام ایسا ہے تو آدمی کے دلوں کو ایٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف قرآن حکیم پڑھو دل اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا اور جیسے جیسے قرآن کی طرف آدمی کا دل مائل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف بڑھتا رہتا ہے تفرح حاصل کرتا رہتا ہے اب ایک بات بتانے جا رہا ہوں لے کر کے جاؤ آج اس پوری گفتبو کا خلاصہ پوری تفسیر کا خلاصہ لے کر کے جاؤ متوجہ ہے پوری طرح آیت پڑھو اللہ کتاب انزلناہو الیک مبارک اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی تین سی قدر بیان فرمائے ایک مبارک بابرکت اور ایک بتایا ولیت دبر ولیت دکر گویا کہ قرآن کے نزول کا مقصد تین چیزیں ہیں تبرک تدبر تذکر یہ یاد کر کے جاؤ کیا کتاب انزلناہو الیک مبارک لیت دبر آیاتی ولیت ذکر ولیت دکر نزول قرآن کا مقصد کیا ہے تین ایک تو تبرک برکت حاصل کرنایا ارے بھئی قرآن پڑھو گھر میں برکت حاصل ہو کہا گیا نہیں سہر نہیں آتا گھر میں روزی بڑھتی ہے تو قرآن حکیم قبررک کے لیے برکت کے لیے تدبر کے لیے غور و فکر کے لیے تذکر کے لیے عمل کرنے کے لیے تبرک کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے اور تذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اس کو پکڑ رکھا ان دونوں کو چھوڑ دیا مجرم ہے کی نہیں نہیں سمجھا تبرک کتاب انزلناہو الیک مبارک برابر ولیہ تدبر ولیہ تذکر ولیہ تذکر ولیہ تذکر ولیہ تذکر تو قرآن حکیم تو نزول کا مقصد یہ تین تبرک تدبر تذکر ہم لوگ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں بس یہ تدبر اس پر غور و فکر اور تذکر اس پر پر عمل کرنا نصیحت حاصل کرنا یہ دونوں ہم نے چھوڑ دیا یہ کافی نہیں ہے چاہے شبینے پڑھ لو چاہے جلدی جلدی پورے مہینے میں ایک قرآن ختم کر لو دس قرآن کر لو بیس قرآن ختم کر لو یہ صرف تبرک ہوا یہ دو چیزیں کون کرے گا مسلمانوں نے ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے ہر چکے لات چوتے کھا رہے ہیں یہ دو چیزیں چھوڑ دیئے قرآن کے بارے میں یہ لے کر کے جاؤ تین چیزیں تبرک تذکر تذکر لہٰذا قرآن حکم تو نظور کا مقصد آدھا تیتر آدھا بٹے رو کر کے رہ گیا فائدہ نہیں ہوتا ایک دوا کھا رہے ہو دوسری دوا کھا نہیں رو طبیب نے دیا ایک ٹیبلٹ دیا ہے کیپسول دیا ہے ایک سیرپ دیا ہے اب کیا کر رہے ہیں صرف ٹیبلٹ کھا رہے ہیں سیرپ اور وہ کیپسول تو کھائی نہیں رہے کھائی ٹیبلٹ کھا رہے ہیں کیسے فائدہ ہوگا آدھا تیتر آدھا بٹے رہے کی نہیں ہے زیادہ قرآن حکم سب پورا فائدہ حاصل کرنے کے لئے کبررک کے ساتھ تذکر تذکر یہ تینوں چیزوں دور انہیں ہیں تب قرآن سے خاتر خواہدہ ہوگا بلکل نہیں آپ شبینہ پڑھ لو جب پورا قرآن ختم کرنے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے کتنی محنت کر رہے مسالہ سائیہ مسالہ یہ رب دن بر اور اس کے بعد وہی رٹن تو آپ بیش کر دیتے ٹھیک ہے کبر روپے بکیا اور کام کون کرے گے یہ دو یہ ناپس کام ہے دو مرحلے تو اور باقی